موسیقی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ تفسیر قرآن کے حوالے سے آج ہم حاضر ہوئے ہیں جس میں سورہ ملک کی آیات پر تفسیر بیان کر رہے ہیں ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز زعفر صاحب قبلہ جیسا کہ پچھلی نشست میں آیت نمبر سولہ پر بات ہوئی تھی جو مکمل ہوئی تھی اس کے بعد فیس حوال کے بعد پروگرام ختم ہوا تھا ہے اسی کے بعد اب آج ہم آگا سے گزارش کریں گے کہ آیت نمبر سترہ پر آپ تفسیر بیان اور تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے اور تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں میں چاہوں گا کہ آپ بسم اللہ کریں اس کے بعد پھر ہم سوال کا سلسلہ شروع کر سکیں صدری ویسل لیمری وحل لوگوں تتمل لسانی یفقہو قولی اما بعد ایزان قرامی سور ملک کی آیتوں کی تفسیریں جو ہے آپ کے سامنے مختصر حصہ ہی بیان کی جا رہی ہے پیغامات الہی حسینی چینل کے ذریعے جو ہے آپ تک پوری دنیا میں پہنچائے جا رہا ہے آپ لوگ جو ہیں غور سے سنیں اور اس کے بعد جو سوالات آپ کے ذہنوں میں آئیں وہ انشاءاللہ پیش کریں تاکہ اس کے جوابات دیا سکیں بیچ میں ایک سوال آئے تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جلسے میں ایک ہی درس میں جو ہیں دو دو آیتوں کا تذکرہ کے جاتا ہے اس میں پتہ نہیں جلتا درسلہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آیت ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہے ایک دوسرے سے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے تو اس کو جہے اسی سے ملا کا جہے گفتگو کی جاتی ہے موضوع ایک ہوتا ہے ٹاپک ایک ہوتا ہے گفتگو ایک ہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر جہے ایک آیت کی تفسیر ہو چکی اور وقت رہ گیا تو دوسری آیت کے بھی تذکرہ کا دی جاتا ہے تاکہ یہ وقت کے اندر جہے گفتگو ہو سکے اور ایسے کئی جلسات میں ہوئے بھی ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے آرز کر دوں کبھی کے بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر جو ہے دو دو جلسے مووی ہے تاکہ جہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جیسے یہ جو آج گفتگو ہو رہی ہے یہ جلسہ نمبر جہے انیس ہے یعنی درس نمبر انیس ہے درس تفسیر انیس نمبر ہے لیکن آیت جو ہے سترہ آیت نمبر سترہ جہے گفتگو ہو رہی ہے تو کبھی کے بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جلسے میں جہے ایک درس میں دو دو آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت کا تذکرہ دو جلسے میں دو درس میں ہو جاتا ہے تاکہ جو ہے اس کی تفسیر جو ضروعت ہے اس کو بیان کیا سکے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سورہ ملک کی آیت نمبر سترہ ہے جو آپ کے ساتھ نے بیان کرنا ہے ام امنتم من فی السماء اَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَعْتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَزِيرٌ نہیں پروردگاہ جو ہے اب پچھلی گفتگو کو اگر ملایا جائے تو اس میں جائے گفتگو یہ ہوئی تھی کیا تم آسمان میں حکومت کرنے والے کی طرف سے اتمنال حاصل کر چکے ہو کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ تمہیں گردش ہی کرتی رہے یا گردش دیتی رہے کون زمین یعنی مسئلہ یہ ہے کہ عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرو کیا تمہیں اتمنان نہیں ہے کہ پروردگار جو آسمان کا مالک ہے وہ اگر چاہے تو زمین کو تمہارے لیے دھسا دے اور اس میں تم کو سما دے اور زمین تمہیں لے کر گردش کرتی رہے آج جو ہے تذکرہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پروردگار کہہ رہا ہے ام ام مانے ہوتا ہے یا آمن تم تم ایمان رکھتے ہو اتمنان رکھتے ہو من فس سما جو آسمان میں ہے یعنی جو آسمان کا مالک ہے آئی قرس اللہ علیکم حاسبا کہ تمہارے اوپر جو ہے یعنی تیز ہواوں والی آندھی چلا دیں اور دوسرے بات یہ ہے کہ یعنی تم کو اتمنان ہے اس بارے میں یقین رکھتے ہو کہ پروردگار اگر چاہے تو وہ تمہارے اوپر بھیج سکتا ہے پتھروں کی بارش کر سکتا ہے ایسی آندھی آ سکتی ہے جو پتھروں کے ساتھ آ جائے حاسبا فسعت علمونا فسعت علمونا کیفہ نظیر تمہیں جہے کیسا لگ رہا ہے بہت جلدی تم جان جاؤگے کیفہ نظیری یہ نظیر نظیر ہے نا تو یہ یا ہے نظیری یعنی نظیر کون ہے نظیر منہ ہوتا ہے درانے والا یعنی یوں کہہ دیے جائے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیے جائے یا تم اس کی طرف سے اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے پھر تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا درانا کیسا ہے اللہ کہا ہے میں جو درارا ہوں تب سمجھ میں آئے گا تمہارے جب اوپر سے پتھروں کی بارش ہونے لگے گی کنکریاں گرنے لگیں گی آندھیاں چلنے لگیں گی ہوایں تیز چلیں گی وہ پروردگار جو آسمان کا مالک ہے منفیس سما ہم نے آپ کو پیچھلے پیچھلی گفتوم بنایا بیان کیا تھا منفیس سما کے بارے میں کہ مراج جو ہے پروردگار بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فرشتے ہیں جو اللہ نے جو ہے مقرر کر رکھا ہے آسمان میں ان کے ذریعے جو ہے اللہ بھیج سکتا ہے آندھی اور پتھروں کے بارش کر سکتا ہے بہرحال یہاں پہ حاسب جو استعمال کیا ہے حاسب مین پوائنٹ حاسبن یعنی وہاں پہ جو ہے پیچھلے آیت میں جو ہے زمین کے دھسانے کی بات آئی تھی اور یہاں پہ حاسبن کے استعمال کیا ہے حاسبن معنی ہوتا ہے کہ وہ ہوا جس کے ساتھ پتھر بھی ہوں کنکریاں ہوں اس کے ساتھ آندھی آ جائیں اب آپ اس آئے کریمہ کی تفسیر کے لیے تاکہ تو بات اور واضح ہو جائے ذرا ہم دوسرے سورے میں جا کر دوسری کچھ آیتوں کے تذکرہ کر دیں تاکہ اس بات کو ملائے سکے آپ اس میں سورے القمر میں آیت نمبر تیسس اگر آپ دیکھئے کذبت قوم اللوتم بن نزر اِنَّا ارسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا اِلَّا آلَى يُوْتٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحِرْ نِعْمَةً مِّنْ عِنِّنَا كَذَانِگَ النَّزِّي مَنْ شَكَرْ یہ تین آیتیں ہیں سورے القمر میں پرودگار متوجہ کر رہا ہے کہ جناب اللوت کی قوم نے جو کچھ ہم نے ڈرائیا تھا اس کی تقزیب کی یعنی اللہ نے جو تمام باتیں بتائی تھی مطلب جہنم کی بات بتائی جنت کی بات بتائی جناب اللوت کے ذریعے تو جناب اللوت کی قوم نے اس کو ٹھکرا دیا تقزیب کیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب اللوت کی قوم پر ہم نے پتھروں والی بارش نازل کر دی آنہیاں چلا دی جس میں پتھر ہی پتھر تھے کنکریاں تھیں اِلَّا عَلَيُوتْ لُوتْ عَلَى لُوتْ اِلَّا عَلَى مَگَرْ عَلَى لُوتْ مَگَرْ لُوتْ وَالَے یعنی جناب اللوت جو پیغمبر ہیں ان کے ماننے والوں کو ہم نے نَجَّئِنَاہُمْ بِسْحَرْ ہم نے سحر کے وقت جہے ان کو نجات دے دی اب آپ غور کیجئے کہ نجات کون پائے گا جو نبی والا ہے نبی کا ماننے والا ہے اللہ کا ماننے والا ہے وَنَّا قَوْمِ لُوتْ پر اللہ نے جو ہے پتھروں والی بارش نازل کی تھی کنکریوں کے ساتھ جو ہے آندھی آئیں تھی اور اس کے ذریعے اللہ نے عذاب نازل کیا پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ نعمت من عندنا یہ ہماری طرف سے کہ نعمت ہے قضاء علی کا نجزی اسی طرح جو ہے ہم جو ہے یعنی جزا دیتے ہیں کس کو دیتے ہیں من شکر جو شکر ادا کرتا ہے جو شکریہ ادا کرتا ہے ہم اسے جزا دیتے ہیں تو زائن سے بات ہے کہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ تقزیب نہ کیا جائیں جھٹلایا نہ جائیں اللہ اور اللہ کی باتوں کو کبھی جھٹلانا نہیں چاہیے ورنہ عذاب الہیہ اس کے لئے شامل حال ہے تو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ قومِ لوت نے جو ہے باتوں کو جھٹلایا تھا درانے والی باتوں کو انکار کیا تھا تو جس کے نتیجے میں ہم نے جو ہے آندھیاں ایسی آندھی بھیج دیں جو کنکریوں والی تھی پتھروں والی آندھی تھی مگر آلِ لوت کو ہم نے بچا لیا یعنی جو جنابِ لوت کے ماننے والے تھے یہی بات کو جہے روک کر کہہ دوں کہ جنابِ لوت کی زوجہ بھی جو ہے بترین عورت تھی جو جنابِ لوت کی بات نہیں مانتی تھی تو مولا نے ایک جملہ کہا ہے کہ جب آمال پیچھے ہو جاتے ہیں سست ہو جاتے ہیں تو حسب و نصب کا کوئی کام وہاں پہ نہیں ہوتا حسب و نصب جو ہے کام نہیں آنے والی چیزیں ہیں بین کام آنے والی چیزیں جو ہے عملِ صالح ہے نیک عمل ہے اچھا عمل ہے جنابِ لوت کی زوجہ ہی صحیح حسب و نصب سے کچھ نہیں ہونا لیکن یہ تو نبی کی بیوی ہے ارے بندگارا کوئی بھی ہو نبی کا بیٹا بھی اگر ہے اسے جنابِ نو کا بیٹا جنابِ نو کی زوجہ یہ سب جو ہے کہتے کی تقزیب کرتے تھے جھٹلا دے تھے اس کے نتیجے میں یہ سب کے سب ازار میں مبتلا ہوئے تو بس یاد رکھئے نبی کی بات کو جھٹلانا یعنی اللہ کی بات کو جھٹلانا ہے یہ بات تیہ ہے جس کے نتیجے میں اللہ ازار نازل کرتا ہے اب آپ دیکھئے یہ جو باتیں جہاں یعنی بیان کی جا رہی ہیں تو اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف زمین میں زلزلہ ہی پیدا کر دیں بلکہ خدا کا فرمان تیز آنہی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں یعنی اللہ کا فرمان یہ ہو سکتا ہے کہ تیز آنہی آ چلیں جس سے لوگ جو ہے ختم ہو جائیں کیا تم اپنے کو امان میں جانتے ہو کہ خداوند حاکم جو آسمان پر حکومت کرتا ہے تیز ہوا پتھنوں کے ساتھ تمہارے اوپر بھیج سکتا بھیج دے اور تم کو ایک پہاگ نیچے دفن کر دیں اب آپ سوڑ کریں بہت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ میرا درانا اور دھمکانا کیسا ہے تم جو کہتے جھٹلا رہتے نا کہ کچھ نہیں ہے ارے بھئیہ ایک اللہ کی ایک بات کو جھٹلانا قیامت ہے سمجھ دیجئے اس لیے یہی مسئلہ ہے کہ جس طرح جو ہے بارہ اماموں کو ماننا ضروری ہے ایک امام کو بھی اگر نہیں مانا تو مومن نہیں ہے انسان اس کو سمجھنا ظاہر سے بات ہے ان کے لیے بہت آسان ہے جس نے دیکھا ہو کہ پتھریلی ہوائیں انسان کو کتنا نقصان پہنچاتی ہیں چلنم ہے پتھریلی ہوا سے مکان آبادی کنکڑیوں کے ڈھیر کے نیچے دفن ہو جائے یا کوئی کاروان ہی جو ہے یعنی کاروان میں نے پورا جہے کہتے گروپ وہ جہے کہتے دفن ہو جائے یعنی خدا کا عذاب دنیاوی عذاب بھی صرف اخراوی عذاب نہیں ہے کہ آخرت میں عذاب اللہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں عذاب کو بداشت کرو آخرت میں تمہیں لئے عذاب تو ہی ہے یہ یاد رکھے اسی لئے جو ہے یعنی جو تقزیب کرتے ہیں جو جھٹلاتے ہیں جو انکار کرتے ہیں ان کو اللہ دنیا میں بھی عذاب دے کا جو ہے ایک طریقے سے جھٹکا دیتا ہے کہ تم سمل جاؤ نہیں سمل پا رہے ہو تو آخرت میں بھی تم کو عذاب ملے گا اس دنیا میں بھی انسان کو پروردگار تھوڑی تھوڑی ٹھوکر جو ہے دلا کر راہ راست پر لانا چاہتا ہے جس طرح پچھلی امتوں میں دیکھا گیا ہے تو اب ظاہر سے باتیں ان تمام باتوں کو پیشن کر کر دیکھا جائے تو یہ جو کہتے ہیں یعنی آپ کے خدمت میں ارز کیا جائے کہ یہ تمام باتیں جو ہے اپنی نیا پر ہیں کہ جو اللہ نے بتانا چاہا ہے کہ تم ذرہ برابر بھی جو ہے اس طرح سے اپنے اندر پیدا نہ کرو کہ جو نبی لے کر آئے ہیں اس میں جھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں جو اللہ نے جہے قرآن میں نازل کیا ہے اس میں ذرہ برابر کوئی بات جو ہے جھوٹی ہو سکتی ہے تو یعنی اللہ نے قرآن میں بھی جہے ذکر کیا ہے کہ تم جنابِ لوت کو دیکھو ان کی قوم کے ساتھ ہم نے کیا کیا جنابِ نو کو دیکھو ان کی قوم کے ساتھ ہم نے کیا کیا جنابِ یونس کو دیکھو ان کی قوم کے ساتھ کیسا ہوا یعنی اللہ جو ہے تذکرہ کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے قرآن میں تاکہ قرآن کے ذریعے جو ہے وہ سمجھانا چاہتا ہے پرودگار کہ دیکھو حقیقتِ حال کیا ہے تو اسی عزیزوں میں اتنی بات جو ہے یہ پہ کافی ہوگی کہ ہم یہ بات اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ صرف زمین پہ زلزلہ ہی آسکتا ہے اللہ چاہے تو ہواوں کے ذریعے تم پر عذاب نازل کر سکتا ہے وہی چیزیں جو تمہارے لئے ہوایں جو ہیں تمہارے لئے ضرورت کی چیزیں ہیں ہوایں نہیں چلیں گے تو انسان گرمی پریشان ہو جاتا ہے ہوایں نہ چلیں تو انسان دانا جو بھوسے سالک کرنا چاہتا ہے مشکل ہو جائے گا لیکن وہی ہوا جو انسان لئے فائدہ مند ہے اللہ اسی ہوا کو تیز آنڈھیوں میں تبدیل کر دیں توفانی آنڈھی میں تبدیل کر دیں کنکریاں جو ہے اس کے ساتھ آ جائیں پتری لئے جو ہے ہوایں چلنے لگیں تو نتیجے میں اللہ کے پر اللہ جو ہے انسانوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے اس لئے جو ہے اللہ کی عذاب سے انسان کو پناہ لینا چاہیے دنیا اور آخرت دونوں کے لئے ناظرین اکبر پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ نے ابھی سماعت فرمائی سورہ ملک کی سترہ نمبر آیت جو کیاگا نے ترزیز کی تفسیر بیان کری ہے آپ کے سامنے آئیے اب اس میں سوال کیا جائے کہ جو آجا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اس میں قوم لوت کے اوپر جو عذاب نازل ہوا ہے اس حوالے سے بیان کر دیں اور اس کے بعد پھر میں ایک اور سوال آپ سے کروں گا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم عزاں گرامی قرآن میں تمام باتوں کا تذکرہ موجود ہیں جی کہ جناب اللوت کے قوم پر اذار کیوں نازل ہوا درحقیقت شیطان نے ان کو اس طرح بہکا دیا تھا کہ وہ قوم ایسی تھی جو یعنی مرد مرد اور عورت عورت کے ساتھ جو ہیں یعنی اپنی تسکین کے لیے جو ہے خواہشات نفسانیہ کی تسکین کے لیے آگے بڑھتے تھے تو اب یہیسی بات ہے کہ جب یہ شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا تھا کہ خواہشات جنسی کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اس کے برقص جوہے ان لوگوں نے کام کرنا شروع کیا مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ رہتی تھی یہ نبی نے بہت سمجھایا اللہ کے عذاب کو ڈرائیا لیکن یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے ذہن سے بات ہے کہ اس میں جناب لوت والے جو تھے یعنی جناب لوت کے ماننے والے جو تھے بہت جناب لوت کی بات مانتے تھے ایک دفعہ جوہے ان کے گھر میں یعنی فرشتے آئے تھے لیکن جناب لوت جانتے تھے فرشتے ہیں لیکن وہاں کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ فرشتے ہیں تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے اللہ کی طرف سے بحال تو کچھ لوگ آ گئے تھے ان لوگ پیسے پڑ گئے تھے تو آخر میں اللہ کا یہ عذاب نازل ہوا کہ تم لوگ آئے تھے اللہ کی طرف سے جو لوگ کیے گئے تھے ہاں فرشتے تھے فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے تھے جناب لوت کی پاس نبی کے پاس تو فرشتے آتے ہی تھے کوئیسی بات نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو انسانی شکل میں بھیج دیا تھا کہ اب صدر جائے ہیں سب کے سب لیکن بھی بھی صدر میں والے ہیں سب کے سب یعنی جو جناب لوت جو ہدایت کرتے تھے کہ نبی ہدایت کے لئے بھیجا جاتا ہے ہدایت کرتے تھے اس میں لوگ ان کے سپورٹ میں نہیں تھے یعنی کہ ان کے بات نہیں مانتے تھے نہیں مانتے تھے کچھ لوگ تھے حضر مانے میں کچھ طرح کے لئے لوگ ہوتے ہیں بھئیہ مطلع یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں بُرے لوگ ہوتے ہیں تو اللہ کیا کر رہا ہے قرآن کے آیت میں اللہ آلہ لوت آلہ لوت کو ہم نے بچا لیا نجینا ہم ہم نے ان کو نجات دی ہم کو بچا لیا ہم نے یعنی اللہ یہ بھی دکھانا چاہ رہا ہے کہ آنیا چاہے تیز کے تیز چلتی رہیں لیکن ہم اگر بچانا ہے تو ہم ان لوگوں کو بچا بھی لیں گے اور جن کے پر عزار نازل ہونا ہے ان کے پر عزار نازل ہو کے بھی رہے گا جیسے ملاد اپر جہے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ جنگِ بدر میں جنگِ بدر میں صرف تین سو تیرہ لوگ تھے یعنی نبی کے ماننے والے عوضر لشکر جہے بہت بڑا لشکر تھا یہ عالم اسلام کی سب سے پہلی جنگ جی بہت 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 لشکر تھا اب جائے سب تین سو تیرہ لوگ عوضر لشکر سے کیسے ملاقہ مقابلہ ہوتا کہیں لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جہے مدد بھیجی اور کیسے مدد بھیجی جب جیسے جنگ کل ہونی ہے رات بھر سخت بارش ہوئی اچھا آپ نے بہت سخت بارش ہوئی رات بھر اور اللہ کا نظام آپ دیکھئے جس طرف جہے نبی کے ماننے والے تھے وہاں پہ زمین جہے سخت ہو گئی اسی پانی سے اور جیدہ جہے یہ کفار و مشرقین تھے نبی کے دشمن تھے نبی کے مقالم تھے ادھا جہے زمین دلدل ہو گئی بتائیں پانی ایک ہی ہے زمین پہ وہی ایک ہے لیکن اللہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ جب میں چاہوں گا جو وہ میں کر کے رکھا سکتا ہوں ادھا جتنے جب نبی اور نبی والے تھے ادھا جہے زمین جہے سخت ہو گئی اسی پانی کے برسنے کے وجہ سے اور ادھا جہے پانی برسنے کے وجہ سے زمین دلدل ہو گئی ہے پیٹ دھسنے لگے گھوڑا جیسے پیٹ رکھتا تھا سمین میں دھچ جاتا تھا ادھا جہے پتھر زمین دلدل ہم وہاں تھی سخت تھی تو ایک ہی جگہ پر اللہ نے پانی برسا کر دیگی بھی دکھا دیا کہ میری مدد اگر شامل ہو جائے گے تو ہم جدھا چاہیں گے اور ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز سے ایک پر ازاد ہو سکتا ہے ایک پر دھے ہو سکتا ہے تو اب ان کے لئے جہے مدد نہیں ہے مدد اہلِ اسلام کو بھی یعنی جو کہتے ہیں کہ آپ کے نبی والے تھے ٹھیک ہے نا یہ تو ہے ممونہ ویسے جنابِ نوت کے دمانے ہوا کہ پتھرینیاں آنڈیاں چلیں پتھر برسائے گئے جو جنابِ نوت کے ماننے والے تھے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو نجات دی آنڈھی چلیں تو مانا زائد مانے گئے اگنا سے چلیں نا سب کے لئے ہیں تو جب سب کے لئے ہیں تو پھر بھی ان سبوں کے درمیان جو اللہ نے ان کو بچا لیا تو وہی مسئلہ ہے کہ اگر اللہ والے ہیں تو چاہے جتنی کتے کہ مسئیبتیں آ جائیں اللہ ان کو کسے میں کس طریقے سے بچائے گا ضرور لیکن ایک بزر آزاد رکھیے گا یہ بھی بات ضرورت ہے کہ بہت سی باتیں ضرورت اس بات کی ہیں کہ کچھ لوگوں کو صرف اس پر عذاب اللہ نازل کرتا ہے کہ وہ یعنی لوگوں کو صحیح راستہ نہیں دکھاتے صحیح بات نہیں بتاتے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک قول ہے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا عابد تھا میں چھوڑی اس بات بتانا چاہ رہا ہوں جسے ہم خود جو ہے اپنے بارے میں سوچیں جبکہ ہم جیسے مولوے کو سوچنا چاہیے ہم دوروں بات خود آدھا ہاں مطلب سوچ رہا ہے کہ کبھی کبھی اللہ جو ہے ایسے لوگوں پر عذاب اس لئے نازل کرتا ہے کہ وہ جو ہے صحیح راستہ دکھاتے نہیں ہیں لیکن مطلب کیا ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا عبادت گزار جو نمازیں پڑھ رہا تھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا بہت بہتر عبادت گزار تھا اسی کے سامنے دو چھوڑے بچے تھے جو ایک مرگی کو پکر کے جو ہے اس مرگی کے پنکھوں نوچ رہے تھے اور یہ عابد اپنی نمازوں مصروف رہا لیکن اس بچوں کو منع نہیں کیا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو تو امام فرما رہے ہیں کہ اسی بنیاد پر اس پر اللہ نے عذاب نازل کر دیا لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرنا ہر ایک کی ضرورت ہے ایک بات جو ہے اپنے بیٹے کے ترگیز صحیح نہ کرے تو وہ بھی جو اس میں شامل ہو جائے گا ایک مولوی صحیح راستہ نہ دکھائے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا تو اس لئے ضرورت ہے اس بات کے لیے یقین ہم خدا بندی عالم جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ظلیل کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے حفظ و امان میں رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے یہ سوالہ وقت ہمارا قدم ہو گیا اور ہم اجازت چاہیں گے آپ سے اور شکروزار ہیں کہ آپ مسلسل وقت دے رہے ہیں ناظرین کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے دیکھیں مسلہ کیا ہے کہ یہ آیت یہ ہے آیت نمبر جہے سترہ آٹر پہ پیسلی سولہ ان دونوں کا ملائی ہے آپ تو دیکھئے تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سمجھ جاؤ اگر اللہ چاہے تو اسے زمین کو دھساوی سکتا ہے تمہیں زمین میں اور چاہے تو ہواوں کے ذریعے تم کو عظام ناظرین کر سکتا ہے اس لئے جہے اس سے سمجھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور جس کے نتیج میں اللہ کے بتائیں پر راستے پر چلنا یہ ذمہ داری ہماری بننی چاہیے بہت بہت شکریہ آگا تو ناظرین یہ تھے عجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلا جو اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام تفسیر قرآن میں سورہ ملک کی آیت نمبر سترہ پر آپ تفسیر بیان کر رہے تھے اس کے حوالے سے آپ نے جو بیان دیا ہے ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور یقینا ہم دعا کریں کہ اس وبا کے حوالے سے جو کہ اس وقت پورے جہان میں عالم اسلام عالم انسانیت سبھی انسان پریشان حال ہیں اس میں ہم خدا بند عالم سے مل کر یہ دعا کریں کہے رب کریم اس وبا کی جو حالات ہیں ان سب کو نست و نابوت کر دے اور ہمارے حقیقی وارث حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جل سے جل ظہور کر دے اور اسی ظہور کے حوالے سے سرکار حجت اس دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں اور تمام لوگ جو نیمار ہیں ان کو شفایابی اور تمام لوگوں کی مشکلات حل ہوں اب اپنے مہزوان زیندرزوی کو دیئے اجازت اس سے امید کے ساتھ کہ پھر حاضر ہوتا ہوں اس پروگرام کی اگلی نشست لے کر کل اسی وقت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ